میرے مدر پروفیسر تھی ان کی امیشہ اچھا تھی کہ بیٹے کو پڑھانا ہے بڑا بنانا ہے میں انجینئر بنائے الیکٹرونکس انجینئر بنائے اور پھر میں نے ایک دن اپنی مدر سے بولا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ایک ڈیٹ سال دیجئے اور میں اگر کچھ بن پایا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر فیملی بزنس ہے میرے ڈاڈ کی کپڑے کی شاپ ہے ابھی پی آج بھی پنجاب میں آج بھی بیٹھتے ہوں کہ میں وہ آکے سنبھالوں گا اور ہم لوگ کچھ بزنس بڑھائیں گے پھر میں صرف آیا ممبئی میں اور شروعات کی زندگی کی سٹرگل ہر آفیس در آفیس جیسے ہر کوئی گھومتا ہے پچھلز دکھانا ریجیکشنز ہوتی تھی دیکھنے کوئی ریڈی نہیں تھا تو مجھے لگا کہ ایک ڈیٹ سال تو ایسی زندگی کیا بیٹھ گیا ممبئی کی سڑکوں کو جاننے میں تو کہاں سے شروعات ہوگی اور پھر کسی نے تمیل بھاشا کا ایک کوارڈنیٹر تھا جس کو میری پچھلز اچھی لگیا اور اس نے مجھے بلایا اور میں ٹرین پکڑ کے چننے ہی پہنچا اور پہلی فلم سائن کی پھر وہاں سے دور شروع ہوا تمیل کی فلمیں کی تیلگو کی کنڈا کی ہر بھاشاں کی فلمیں کی اور وہاں پہ لوگوں نے سرہا کام پسند کیا اور وہی سے نوٹس ہوا میں ہندی فلم کے لئے اور میری پہلی فلم جو بھگت سنگھ تھی جانتا ہے بھی نہیں تھا کسی کو جب چننے میں میں نے پہلی فلم سائن کی اور مجھے یاد ہے کہ میرے پروڈیزر نے بلایا میں وہاں پہ ویجیوانی سٹوڈیو سے وہاں گئے انہوں نے میری باڈی باڈی دیکھی تھوڑی ٹی شرٹ میں ٹھیک لگ رہی بولے کہ آپ صرف ٹی شرٹ اتار کے اپنی باڈی دکھا سکتے ہو تو میں نے ٹی شرٹ اتار ہی بولے اچھی باڈی ہے میں بھی کچھ لوگوں کو انسپائر کرتا ہوں کہ چلو جم میں جاؤ فٹ رہو صحیح کھاؤ اس سے میں سلمان کافی بولتے تھے کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے تو دکھائی دیتا ہے ہیپی نیئر میں شاروخ بھی کہتے تھے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی محنت کروں گا لیکن تیرے ساتھ کام کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اور ڈسیپلین ہونا چاہیے اور محنت کرنے چاہیے فٹنیس کے لئے کہ جب میں شہر سے نکلا تھا تو میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ ممبئی کتنا دور ہے اور آج جب جیکی چین کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اپنی پچھلی جائنی تو میں سوچتا ہوں کہ سفر کافی تیہ ہو گیا ہے ابھی سٹل مائلز ٹو گو جائنی ابھی بہت لمبی ہے لیکن بھگوان نے ہاتھ تھام ہے اور یہاں تک لے کر آیا ہے تو آگے تک بھی لے ہی جائے گا میرے مدر نہیں ہے ابھی قریبا سات سال پہلے گزر گیا تھے اور میں انہیں کالج چھوڑنے جاتا تھا کالج سے لینے جاتا تھا میں بھی پھر اس کالج میں پڑھائی کہ میرے مدر میرے ٹیچر بھی رہے ہیں اور انہوں نے بڑا انسپائر کیا زندگی میں انہوں نے بولا کہ جو بھی تمہارے ڈریمز ہیں you have to work hard اور وہ پورے ضرور ہوں گے مجھے لیٹس لکھتے تھے انسپائر کرنے کے لئے جب میں سٹرگل کرتا تھا کہ کبھی بھی میں اگر میں لو فیل کروں تو میں ان لیٹس کو پڑھوں اور میں ان سے بات تو ہر روز ہی کرتا تھا تو میں ان سے کئی ور بولتا تھا کہ ماما یار ہم لوگ روز ہی بات کرتے ہیں تو آپ لیٹس لکھتے ہو تو مجھے جب میں لکھنے لگتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا لکھوں کہ بات تو آج ہوئی گئی اپنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نہیں رہوں گی کبھی تو یہ لیٹس ہیں وہ اس کا ریکارڈ رہے گا لیکن جو فون ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور آج وشواس مانیے کہ 92 سے اسے لے کے 2007 میں میرے مدر گزرے ان پندرہ سالوں کی ساری چٹھییں میرے پاس آج ہوئی سنبھال کے رکھیں میں جن ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر چکا ہوں ان سب نے یہ پکا بولا ہے کہ میں ایک دن ڈائریکٹی ضرور کروں گا کیونکہ مجھے ایرٹنگ کی نالج ہے مجھے کیمرہ کی نالج ہے مجھے رائٹنگ کی تھوڑی بہت نالج ہے اور میں سکرپت جب پڑھتا ہوں چاہے وہ میرا کتنا بھی عزیز دوست اور ڈائریکٹر ہو کچھ بھی ہے میں اسے بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ خامی ہے وہ اسے کام نہیں کرے گی جس کے قرارے میں دبنگ ٹو بھی نہیں کی تھی اور میں اپنے تک بات نہیں رکھتا اگر مجھ سے کوئی صحیح بات پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ کروں گا مجھے پتا نہیں کی میں کب کروں گا لیکن شاید بولتے ہیں تو شاید ہوگا ایک